اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام بسٹرینڈز کو مبین احمد ٹیوٹوریل چینل میں خوشحامدید کہتے ہیں کلاس سیکس ایکسرسائز 2.5 ایل سی ایم اینڈ جی سی ڈی اس چپٹر کی یہ لاسٹ ایکسرسائز ہے لاسٹ بٹ نوٹ لیسٹ اور یہ صحیح معنی میں جو ہے جی سی ڈی اور ایل سی ایم کے کونسپٹ کو جو ہے وہ ڈیولپ کرتی ہے اس کے جو شروع کے سوالات ہیں ان میں ہم جی سی ڈی بیسٹ جو پرابلمز ہیں ان کو سیکھیں گے اور آپ جانتے ہیں کہ کچھ تا کلاسز میں ہم نے مختلف نمبرز کا جی سی ڈی معلوم کرنے کا میتھڈ سیکھ لیا ہے کہ اگر گیون نمبرز ہوں تو جی سی ڈی کسے کہتے ہیں اس کا کونسپٹ کیا ہے جس کا دوسرا نام بتایا تھا ہائیسٹ کومن فیکٹر یا ایچ سی ایف یہ وہ بڑے سے بڑا نمبر ہوتا ہے جو گیون نمبرز کو ڈیوائیڈ کر دیتا ہے ایکوالی وہ بڑے سے بڑا نمبر جو گیون نمبرز کو ایکوالی یا کمپلیٹلی ڈیوائیڈ کر دے اسے جی سی ڈی یا ایچ سی ایف بولا جاتا ہے اس پر ہم تفصیلی کتگو پچھلے ایکسرسائز میں کرتے رہے اور تین مختلف میتھڈ کے ذریعے جی سی ڈی معلوم کرنا اس پر بھی بحث کی آئیے بچوں ہم جو ہیں یہاں پر ان کی جو پرابلمز ان سے ریلیٹڈ ہیں لیڈنگ پرابلمز تو جی سی ڈی وہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں تو جو پہلا حصہ اس ایکسرسائز کا وہ ہے جی سی ڈی بیس پرابلمز پر اور دوسرا حصہ اسی ایکسرسائز کا وہ ال سی ایم بیس پرابلم پر ہے تو پہلے ہم جی سی ڈی بیس پرابلم کو سولف کر رہے ہیں جس میں جی سی ڈی معلوم کریں گے گریز ٹیسٹ کومن ڈیویجر آئیے ڈیر آر ون ٹوئنٹی ایٹ اپلز ون ٹوئنٹی اپلز ہیں اپلز کھائیں سب نے ہاں بھئی کس کس کو اپل پسند ہے بتائیے نیچے کمنٹس میں لکھ کے ون ٹوئنٹی اپلز ون سیونٹی سکس اورنجز اور جو اورنجز ہیں مسمیہ نارنگیاں وہ کتنی ہیں ون سیونٹی سکس ہیں تو ون ٹوئنٹی اپلز ہیں اور ون سیونٹی سکس اورنجز ہیں فائنڈ دا گریٹسٹ نمبر آف چلڈرین امانگ ہوم دا اپلز اورنجز کن بی دیوائیڈ کمپلیٹلی بڑی سی بڑی تضا چلڈرینز کی بتائیے بتائیں زیادہ سے زیادہ کتنے چلڈرینز ہوں گے جن میں ہم ون ٹوئنٹی اپلز اور ون سیونٹی سکس اورنجز کو کمپلیٹلی دیوائیڈ کر سکتے ہیں چلڈرینز کا گریٹس نمبر بتائیں زیادہ زیادہ کتنے بچے ہوں گے کہ ون ٹوئنٹی اپلز بھی ڈیوائیڈ ہو جائیں اور میں ون سیونٹی سکس اورنجز بھی کمپلیٹلی دیوائیڈ ہو جائیں سیدھا سیدھا کوششن یہ جی سی دی معلوم کرنے کا ہے یعنی یہاں پر ون ٹوئنٹی اپلز اور ون سیونٹی سکس اورنجز کا ہم جی سی دی معلوم کر لیں گے گریٹس کومن ڈیویجر وہی اصل میں بچوں کی تعداد ہوگی تو ایڈ اس ویری ایزی کوششن سب سے پہلے کیا کرنا ہوگا آپ نے جو ہے سولف کریں گے سولف کے اندر یاد رکھئے گا کہ ہم یہاں ڈیٹا ٹائپ ڈیٹا بنائیں گے اس کا ون ٹوئنٹی اپلز اپلز لکھیں کتنے ہیں ہاں بھئی بچوں میرے ساتھ ساتھ کام کریں پلیس کوششن لکھ لیا سب نے اپلز کتنے ہیں بچوں ون ٹوئنٹی ایٹ صحیح اور اورنجز کتنے ہیں اورنجز معلوم کرنا ہے گریٹس نمبر آف چلڈرن معلوم کرنے کہ زیادہ سے زیادہ کتنے بچے ہوں گے جن میں ہم یہ ایکوالی یا کمپلیٹلی ڈیوائٹ کر دیں تو جو تلڈرنز کی تداد ہے وہ ہی ہمارا کیا ہوگا بچوں جی سی ڈی ہوگا سمجھ رہے ہیں اوشی کا دوسرا نام کیا بتایا تھا ایچ سی ایف یاد آگیا سب کو اوکے آئیے ان کا جی سی ڈی نکالیں اب دیکھیں ون ٹوئنٹی ایٹ اور ون سی ون ٹی سکس کا جی سی ڈی معلوم کرنے کے تین میتھڈ بتایا ان میں جو سب سے آسان میتھڈ اس وقت جو جس کے ذریعے جلدی سوال سولو ہو جائے گا وہ ہے ڈیویجن میتھڈ کیا ہے ڈیویجن میتھڈ میں کیا کرتے ہیں جو ون ٹوئنٹی ایٹ اور ون سی ون ٹی سکس اس میں چھوٹے نمبر کو باہر رکھتے ہیں یاد کریں یاد آگیا اور جو بڑا نمبر ہے ون سی ون ٹی سکس اس کو جو ہے انسائیڈ رکھا جاتا ہے اس طرح سے اور پھر سوچتے ہیں کہ ون ٹوئنٹی ایٹ کو ون سی ون ٹی سکس تک سوچیں ون ٹوئنٹی ایٹ کو کس سے ملیپلائی کریں کہ ون سی ون ٹی سکس یا چھوٹا نمبر آنا چاہیے تو یاد ہے آپ کو کیا کرتے تھے ہم ظاہر ہے ون ٹائمز آئے گا ون ٹوئنٹی ایٹ ونز دا ون ٹوئنٹی ایٹ ہو جائے گا اس کے بعد پھر اس کو مائنس کرتے تھے سکس میں سے ایٹ نہیں جا سکتا تو سی ون کیری کریں گے تو یہ سکسٹین ہو جائے گا اور یہ رہ جائے گا سکس تو سکسٹین میں سے ایٹ کیا بچا ایٹ بچے گا اور یہاں سکس ہے سکس میں سے ٹو گیا آ گیا فور ون میں سے ون گیا کچھ نہیں بچا ابھی جو فورٹی ایٹ ریمینڈر ہے یہ ہمارا ڈیوائیڈر بن جاتا تھا یاد کریں یہ کیا بن جاتا تھا ڈیوائیڈر اس لائم کو تھوڑا سا آگے لے جائیں ون ٹوئنٹی ایٹ بن جائے گا ہمارا ڈیویڈنٹ یاد آگیا سب کو اب فورٹی ایٹ کو کس سے ملٹی پلائی کریں کہ ون ٹوئنٹی ایٹ حاصل ہو جائے تو اگر فورٹی ایٹ کو ہم ملٹی پلائی کریں کس سے یہ کیا جواب آنا چاہیے ون ٹوئنٹی ایٹ آنا چاہیے تو یہاں پہ آپ رف کام کر لیں فورٹی ایٹ کو اگر ہم ٹو سے ملٹی پلائی کریں رف میں دیکھو اچھو فورٹی ایٹ کو ملٹی پلائی کریں کس سے ٹو سے نظر آرہا سب کو یس ٹو ایٹ دا سسسٹین سکس ون کیری ہو گیا نائنٹی سکس اور فورٹی ایٹ کو تھری سے کریں گے تو ون ٹوئنٹی ایٹ سے زیادہ ہو جائے گا تو فورٹی ایٹ کو کسے کریں گے ٹو سے ملٹی پلائی کریں کس سے ٹو سے تو یہ آ جائے گا نائنٹی سکس آئی اس کو مائنس کریں ایٹ میں سے سسس گیا تو ٹو آئے گا یاد اس کے بعد ٹو میں سے نائن مائنس نہیں ہو سکتا تو ون اسے دے دیں گے تو ٹوئل بن جائے گا ٹوئل میں سے نائن گیا تو کیا آئے گا بچوں تھائٹی ٹو تو یہ تھائٹی ٹو ہی ہمارا آپ کیا بن جائے گا بیاد کریں تھائٹی ٹو بن جائے گا آہ ڈیوائیڈر جو ریمینڈر ہے وہ ڈیوائیڈر فورٹی ایٹ جو ہے وہ ڈیویڈن بن جائے گا میرا خال ہے آپ کو یاد آگیا ہوگا کس طرح سے کام کرتے تھے ہم پھر تھائٹی ٹو کا ٹیبل پڑھیں فورٹی ایٹ تک تو ظاہر ہے ون ٹائمز ہی جائے گا تو تھائٹی ٹو ون دا تھائٹی ٹو اب کیا کریں گے دیکھئے ایٹ میں سے ٹو گیا سکس اور فور میں سے تھری گیا تو کیا آئے گا ون پھر سکسٹین جو ہمارا ڈیوائیڈر بن جائے گا اور تھائٹی ٹو ڈیویڈن بن جائے گا اس کو یہاں لکھیں گے لائن آگے پڑھا کر اب سکسٹین کا ڈیویڈ پڑھیں تھرٹی ٹو تک تو سکسٹین ون دا سکسٹین سکسٹین ٹو دا تھرٹی ٹو ہمارے پاس ہو گئے یہ جگہ ختم تو ظاہر سی بات ہے میں نیکس پیج کی ضرورت پڑے ہی توجہ رہے اب دیکھیں یہی سے ہم اس کو آگے لے کے جا رہے ہیں اب ظاہر سی بات ہے پیج ہڑ جائے گا اس لیے توجہ کے ساتھ اس کو سمجھ لیں تمام اسٹومنٹس کیسے ہوگا میں پیج ساتھ میں کنیکٹ کر رہا ہوں سکسٹین ٹو دا تھرٹی ٹو صحیح پھر منس کرتے ہیں کہ تھرٹی ٹو میں سے تھرٹی ٹو گیا تو ریمنڈر کیا ہو گیا زیرو تو بتایا تھا جس ڈیوائیڈر پر ریمنڈر زیرو ہو جائے وہ جی سی ڈی کہلاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں جی سی ڈ تو یہاں پہ جو جی سی ڈی ہوگا بچوں کی تعداد جو نمبر آف چلڈرن وہ یہ ہوں گے تو یہاں پہ آپ لکھ لیجئے چلڈرن یعنی بچوں کی تعداد یہ ہمارا جو جی سی ڈی کہلہ رہا ہے وہ ہوگا سکسٹین کیا ہوگا یعنی سولہ بچے ایسے ہوں گے کہ جن میں ہم ون ٹوئنٹی ایٹ اپلز اور ون سیونٹی سکس اور انجنز کو کمپلیٹلی ڈیوائٹ کر سکتے ہیں کتنے سٹوئنٹس میں کر سکتے ہیں کتنے بچوں میں کر سکتے ہیں بچوں سکسٹین میں دیکھو کیسے ہمارے پاس کتنے اپلز ہیں بولیے ہمارے پاس تھے اپلز ون ٹوئنٹی ایٹ تو ان کو ہم سکسٹین سکسٹین چلڈرن میں کمپلیٹلی ڈیوائٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں کیسے ون ٹوئنٹی ایٹ کچھ ساتھ نہیں دے پارا 128 divided by 16 children میں divide کرے ہو گئے یعنی 128 اگر apples ہوں گے تو 6 children میں ہر ایک کو 8 8 apples مل جائیں گے completely divide ہو گیا oranges کس طرح divide ہوں گے 176 ہے تو 176 کو divide کریں 16 children سے ساتھ نہیں دے رہا 176 کیسے hold کرنا پڑے گا 176 divided by 16 children تو یہ آ جائے گا 11 دیکھا آپ نے اس کا مطلب ہے کہ ہر بچے کو 11 oranges مل لیں گے تو 16 وہ بڑی سے بڑی تعداد ہے بچوں کی جس میں 128 apples اور 176 oranges completely divide ہو جائیں گے امید ہے آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا is that clear اب ہم نیکس question کی طرف جا رہے ہیں بچوں دیکھیں یہ question number 2 آ گیا ہے تو سیدھا 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 question ہے find the greatest number which divides 715 seven hundred fifteen comma one thousand one and twelve hundred eighty seven یا one thousand two hundred eighty seven completely جو ان تین numbers کو completely divide کر دے تو وہ greatest number کون سا ہے تو ظاہر سی بات ہے سیدھا سیدھا جی سی ڈی پوچھا انہوں نے جی سی ڈی بتائیں کیا ہوگا تو solution میں کیا کریں گے بچوں آپ کے پاس یہ تین number ہے seven hundred fifteen one thousand one اور یہ ہے اب جی سی ڈی معلوم کرنے کے تین method بتائے ایک بتایا تھا جس میں set of divisions آپ بتاتے ہیں common division نکالتے ہیں اس کے بعد greatest دیکھ لیتے ہیں یہ بہت لینڈی ہو جائے گا پھر دوسرا بتایا تھا آپ کو factorization method کے ذریعے جی سی ڈی نکالتے ہیں اور تیسا بتایا تھا division method تو division method جو ہے یہاں پہ تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا تو ہم یہاں factorization method کے ذریعے جو ہے جی سی ڈی معلوم کریں گے کس method سے factorization method کے ذریعے تو پہلے ہے seven hundred and fifteen اس کا جی سی ڈی چاہیے آپ کو تو ان تینوں numbers کا آپ نے جی سی ڈی معلوم کرنا ہے تو جی سی ڈی معلوم کرنے کا قاعدہ کیا ہوگا لکھیں جی سی ڈی اور ان تینوں کا جی سی ڈی آپ نے معلوم کرنا ہے seven hundred fifteen one thousand one اور twelve hundred and eighty seven تو factorization method میں بچوں کیا کرتے ہیں سب کے جو آپ factors بناتے ہیں پھر common factor تلاش کرتے ہیں اس کے بعد پھر آپ جانتے ہیں کہ وہ جی سی ڈی کہلاتا ہے یہ دیکھیں seven hundred fifteen کس table سے جائے گا two کے table میں نہیں آ رہا three کے table میں بھی نہیں آ رہا یہ five کے table میں آ رہا ہے کس کے table میں five five one's a five یہ ہے seven two نکلے گا اس میں سے five one's a five اور two اس میں سے نکل کر one پہ لگے گا تو یہ ہو جائے گا twenty one five کا table twenty one تک پڑھیں گے تو five fours a twenty one نکل کے five پہ لگے گا تو بن جائے گا fifteen five three's a fifteen تو یہ آئے گا one hundred and forty three اب one hundred and forty three وہ نمبر ہے جو اپنے ہی table میں آتا ہے تو لکھیں کہ one hundred and forty three بندہ one hundred and forty three تو اس طرح سے پھر اس کے factor five اور one forty three بن جائیں گے آئیے one thousand one کے factor بنا کے دیکھتے ہیں کیا بنتے ہیں one thousand one اس کے factor کیا بنیں گے تو دیکھیں یہ one thousand one جو ہے direct seven کے table سے جائے گا two کے table میں نہیں آ سکتا three کے table میں نہیں آئے گا four کے نہیں five کے نہیں دائریکٹ 7 کے ٹیبل میں آئے گا تو 7 1 چھوٹا ہے 0 کو شامل کرنا ہے تو 7 1 دا 7 یہ ہے 10 10 سے 3 نکلے گا 0 پہ لگا تو یہ کیا ہو جائے گا 30 7 کا ٹیبل 30 تک پڑھیں گے تو 7 4 دا 28 اور یہ ہے 30 اس میں سے 2 نکل کے 1 پہ لگیں گے تو 21 بن جائے گا اور 7 3 دا کیا ہوتا ہے بچوں 21 اس کے بعد پھر 143 اپنے ہی ٹیبل میں ہے گا تو 143 1 دا 143 تو یہ اس کے فیکٹر 7 اور 143 ہوں گے اس کے بعد دیکھیں فیکٹرائیزیشن میتھرڈ کے ذریعے ہم ان تینوں کا جی سیری نکالنا چاہتے ہیں اب 12 187 اس کو کیجئے تو یہ 3 کے ٹیبل میں آگا سب سے پہلے 3 4 12 پھر یہ 8 ہے تو 3 2 6 8 میں سے 2 نکلا 7 پہ لگا تو کیا ہو جائے گا 27 پھر 3 کا ٹیبل 27 تک پڑھیں تو 3 9 یہ دوبارہ 3 کے ٹیبل میں آ رہا ہے 3 1 یہ ہے 4 اس میں سے 1 نکل کے 2 پہ لگا تو 12 بن گیا 3 4 زہ 12 اور پھر 3 3 زہ 9 اب 143 سیپ اپنے ہی ٹیبل میں آگا تو 143 بن زہ 143 اب دیکھیں ان کے سب کے آپ نے کیا معلوم کرنے فیکٹرز پرائیم فیکٹرز لکھیں سب کے تو فیکٹرز سب سے پہلے کس کے فیکٹرز ہوں گے بولیے فیکٹرز آف 750 پہلا نمبر یہی تھا اس کے فیکٹر کیا ہیں بچوں 5 ملڈی پلائے بائے 143 یہی آئیں اس کے بعد 10001 کے فیکٹر بنائی ہے تو لکھیں گے فیکٹرز آف کیا فیکٹرز آف 10001 اس کے فیکٹرز بچوں کے آئے ہیں 7 ملڈی پلائے بائے 143 اس کے بعد آخر میں فیکٹرز آف yes فیکٹرز آف 12187 اس کے فیکٹرز آئے ہیں 3 ملڈی پلائے بائے 3 ملڈی پلائے بائے 143 اوکے تو یہ آپ کے فیکٹرز آگا ہے اب ان میں جو کومن فیکٹرز ہوں گے وہ تلاش کر کے لکھ لیں وہ آپ جو ہے جی سی ڈی کہلائے گا تو ان میں کومن فیکٹرز جو ہیں وہی اصل میں آپ کا کیا ہوگا جی سی ڈی ہوگا تو کومن فیکٹرز بچوں کون ہیں ان سب میں 5 اس میں ہے لیکن اس میں نہیں ہے اس میں بھی نہیں ہے 143 اس میں بھی ہے اس میں بھی اس کا مزلہ پر جو 143 ہے وہ ان تینوں میں کیا ہے کومن ہے باقی 5 7 اور 3 جو ہیں کومن تینوں میں نہیں ہے تو ان تینوں میٹر ٹائم 143 کومن ہے تو یہ ہمارا کیا بن جائے گا جی سی ڈی بن جائے گا تو جو جی سی ڈی ہوگا greatest کومن divisor جو ان تینوں کو ڈیوائیٹ کر سکتا ہے وہ ہوگا 143 تو جی سی ڈی آف آئیے چیک کرتے ہیں 143 کیا وہ بڑے سے بڑا نمبر ہے جو تینوں کو ڈیوائیڈ کر سکتا ہے پہلے ہے 715 دیکھے رشاہ ساتھ دے دیں ہمارا 143 سے ڈیوائیڈ کریں 5 completely ڈیوائیڈ ہو گیا بچوں اس کے بعد دیکھیں اگر آپ کو صاف نظر آ جائے ریفلیکشن نہیں ہو 1001 اس کو ڈیوائیڈ کریں 143 سے یس کیا آیا اس کا مطلب ہے کہ 143 سے 1001 بھی completely ڈیوائیڈ ہو گیا اس کے بعد 1287 کو ڈیوائیڈ کریں اس سے 143 سے تو کیا آیا 9 یعنی اس کا مطلب ہے تینوں نمبر جو ہے 143 سے completely ڈیوائیڈ ہو گیا تو یہ وہ بڑے سے بڑا نمبر ہے جو تینوں کو ڈیوائیڈ کر سکتا ہے تو یہ ان تینوں کا جی سی ڈی ہوگا تو دس ویل بھی اور انسا امید ہے آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا نیکس کوچن دیکھیں اتالنے سے جی بچوں یہ آپ کے سامنے آ گیا کوشن لکھنے سے کوشن نمبر ہے find the greatest number which will divide 2500 and 3300 بڑے سے بڑا نمبر معلوم کریں جو کہ ان دونوں کو ڈیوائیڈ کر سکتا ہو so as to leave remainders 4 and 36 یہ ایک نئی بات آ گئی ہے بات تو وہی ہے لیکن تھوڑا سا انداز بدل گیا ہے کہ وہ بڑے سے بڑا نمبر معلوم کریں جو ان دونوں کو ڈیوائیڈ کر سکتا ہو اس طرح سے کہ ڈیوائیڈ کرنے کے بعد جب وہ بڑا نمبر 2500 کو ڈیوائیڈ کرے تو remainder 4 بچنا چاہیے اور 3300 کو ڈیوائیڈ کرے وہ بڑا نمبر تو remainder 36 بچنا چاہیے یعنی وہ بڑے سے بڑا نمبر معلوم کریں جو ان دونوں کو اس طرح سے ڈیوائیڈ کرے کہ remainder 4 اور 36 حاصل ہو دیکھیں یہاں پر سوال کل کرنے کا قاعدہ یہ ہے solution میں کہ سب سے پہلے ہم کیا کریں گے کہ یہ جو نمبر ہے 2500 اس میں سے منس کر دیں گے اس کا remainder 4 اور 3300 میں سے اس کا remainder منس کر دیں گے 36 یہ کام کیوں کر رہے ہیں اس کا جواب ہم آخر میں دیں گے لیکن سوال حل کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے 2500 میں سے اس کا جو remainder 4 وہ منس کر دیجے اسی طریقے سے دوسرا نمبر کونسا تھا بچوں 3300 میں سے 36 کو منس کر دیجے سوال حل کرنے کا یہ قائد ہے تو جب 2500 میں سے 4 کو منس کریں گے تو ظاہر ہے 5 کو 7 اس کو دیں گے 10 ہو گیا پر 10 سے 7 اس کو ملے گا یہ 10 اور یہ 9 رہ جائے گا تو یہ قائدہ تو سب جانتے ہیں نا سب اچھی طریقے سے تو یہ کیا ہو جائے گا یہ 10 ہو جائے گا اور یہ کیا ہو جائے گا 9 10 میں سے 4 گیا تو کیا رہ جائے گا 6 اور یہ 9 ویسی نیچے رہ جائے گا ساتھ میں یہ 5 تہاہر سی بات ہے یہ کہ اس نے اپنا بن دیا ہے تو یہاں پہ کیا رہ جائے گا 4 یعنی 5 سے بن پہلے ادھر گیا تو 4 بچا پھر یہ 10 ہوا 10 سے 1 ادھر گیا تو یہ 9 رہ گیا اور یہ 10 بن گیا 10 میں سے 4 مائنس کریں گے 6 9 ویسی یہ 4 اس کے نیچے کچھ نہیں ویسی اتھار دیں گے 2 کے نیچے بھی کچھ نہیں ویسی اتھار دیں گے تو یہ آگیا 2496 آئیے 3300 میں سے 36 کو مائنس کریں تو 0 میں سے 6 نہیں آ سکتا تو اس 3 سے بن دیں گے یہ 3 جو ہے بن دے گا اس کو پہلے 0 کو تو 10 ہو جائے گا اور یہ خود کیا رہ جائے گا 2 پھر 10 اس کو 1 دے گا تو یہ 10 ہو گیا اور یہ کیا رہ جائے گا 9 یہ آپ بچپن میں سیکھ چکے ہیں تو 10 میں سے 6 کو مائنس کریں گے تو 4 اور یہ 9 9 میں سے 3 مائنس کریں گے تو آئے گا 6 اور اس کے بعد بچوں دیکھیں یہاں پہ کیا ہو جائے گا یہاں پہ 2 رہ گیا تھا تو 2 لکھ دیں گے اور آخر میں کیا بچا ہے 3 پھر سے دیکھ لیں جس کی سمجھ میں نہیں آیا 10 میں سے 6 گیا تو کیا آئے گا 4 اور یہ 9 رہ گیا تھا 9 میں سے 3 مائنس کریں گے تو 6 اور یہاں رہ گیا تھا 2 2 اور 3 اپنی جگہ رہا ہے تو 3264 ٹھیک ہے بچوں تو یہ آپ کے سامنے جو ایک صورتحال آگئی اب ہم کیا کریں گے یہ جو دو نمبر مائنس ریمینڈر مائنس کر کے ہم نے حاصل کی ہیں ان دونوں کا جی سی ڈی معلوم کریں گے یہ آپ نے کام کرنا ہے کیا معلوم کریں گے بچوں جی سی ڈی آف 2496 اور اس کے لئے ڈیویجن میتھڈ استعمال کریں گے کیونکہ بڑے بڑے نمبر کال کرنے کے لیے ڈیویجن میتھڈ میں سہولت رہتی ہے تو اس میں چھوٹا نمبر ڈیوائیڈر بن جائے گا پتا ہے نا سب کو کیا ہوگا 2496 ڈیوائیڈر بن گیا اور یہ بڑا نمبر ڈیویڈن بن جائے گا اس کو اندار رکھیں گے 3264 کو اب یہ کتنی تفعہ جائے گا ظاہر سی باتیں ون ٹائمز آئے گا تو 2496 کو ون سے کریں گے تو 2496 آئے گا اب پتا ہے نا کیا کرتے ہیں مائنس کرتے ہیں فور میں سے سکس نہیں جا سکتا سکس سے ون کیری کریں گے تو یہ ہو گیا فورٹین اور یہاں فائب بچے گا یاد رہے تو فورٹین میں سے سکس گیا یہاں جائے گا ایٹ اور یہ ہے فائب فائب میں سے نائن مائنس نہیں ہو سکتا اب ٹو سے ون کیری کریں گے تو یہ ففٹین تو یہ ہو جائے گا 11 11 میں سے فور مائنس کریں گے تو آ جائے گا اور ظاہر ہے تھری نے بندیا ہوگا تو خود رہ جائے گا ٹو ٹو میں سے ٹو گیا تو کچھ نہیں بچے گا یہاں تو 768 ریمینڈر ہوگا اب یہ بن جائے گا ڈیوائیڈر جیسا کہ آپ جانتے ہیں اور 2496 جو ڈیوائیڈر تھا یہ بن جائے گا ڈیویڈڈ تو 2496 یہ آپ کا بن گیا ڈیویڈڈ چھوٹا نمبر آنا چاہیے تو یاد رہے کہ اس کو ہم تھری ٹائمز کریں گے کتنی دفعہ 768 کو تھری سے ملیپلائی کریں گے تو 23004 آئے گا 23004 آئیے چیک کرتے ہیں کیا یہ آ رہا ہے یا نہیں تو 768 کو اگر ہم ملیپلائی کریں میں کیلکولیٹر اس لی استعمال کر رہا ہوں تاکہ جلدی ہو جائے 23004 اگر فور سے کریں گے تو اس سے زیادہ ہو جائے گا لہذا 23004 کریکٹ اب اس کو مائنس کیجئے جب آپ مائنس کریں گے تو 6 میں سے 4 گیا 2 آیا 9 میں سے 0 مائنس کریں گے تو کیا آ جائے گا بچوں 9 ہی آ جائے گا 4 میں سے 3 مائنس کریں گے تو 1 2 میں سے 2 گیا کچھ نہیں اب یہ 192 جو ہے ڈیوائیڈر بن جائے گا اور 768 بن جائے گا ڈیویڈین یہ آ جائے نا اس میتھڈ میں بڑا مزیدار میتھڈ ہے بہت مزہ آتا ہے اس کو الکرنے میں اب 192 کو کتنی زفہ جا رہا ہے بچوں 4 ٹائمز جا رہا ہے کتنی زفہ 4 ٹائمز 192 کو 4 سے ملٹیپلائی کر کے دیکھ لیں چیک کر لیں تو کیا آ جائے گا 768 آ جائے گا 768 آپ رف میں ملٹیپلائی کر لیں پھر مائنس کریں گے تو 768 میں سے 768 مائنس کیا تو جب آپ ریمینڈر کیا ہو گیا 0 تو جس ڈیوائیڈر پر ریمینڈر 0 ہو جائے وہ جی سی ڈی کہلاتا ہے یاد ہے آپ کو تو یہ ہمارا کیا بن جائے گا this is your جی سی ڈی یہ کیا بن جائے گا بچوں جی سی ڈی بن جائے گا this is your جی سی ڈی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان دو نمبر کا جی سی ڈی کون ہے 192 یہ وہ بڑے سے بڑا نمبر ہے کہ جب وہ ان دونوں کو ڈیوائیڈ کرے گا 3300 اور 2500 کو تو ریمینڈر 4 اور 36 بچیں گے تو یہ ہمارا کیا بن جائے گا بچوں انسر بن جائے گا تو جو greatest common division یا بڑے سے بڑا نمبر ہے وہ کیا ہوگا 192 آئیے چیک کرتے ہیں کہ یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے یہ جو ہم جواب لے کر آئیں 192 کیا یہ سوال کے مطابق آیا بھی ہے یا نہیں تو دیکھیں اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا غور کریں کنسنٹریٹ کریں پہلا نمبر کونسا تھا 3300 تھا نا ایسے ہی ہے نہیں سوری پہلا نمبر تھا 2500 کیا تھا 2500 اس کو ڈیوائیڈ کریں اس جی سی دی سے جو آپ نے حاصل کیا ہے کیا ہے 192 اور دوسرا نمبر کیا تھا 3300 نظر آ رہا ہے آہ نظر آ رہا ہے اس کو بھی ڈیوائیڈ کریں اسی جی سی دی سے دیکھیں کیا آتا ہے 192 دیکھیں جب آپ 192 سے اس کو ڈیوائیڈ کریں گے تو یہ جائے گا 13 times کتنی طفعہ جائے گا 192 multiply by 13 تو یہ آ گیا 2496 کیا آیا اب اس کو 13 سے کریں گے تو 2496 اب اگر آپ 2500 میں سے 2496 کو مائنس کر دیں تو ریمینڈر بچوں کیا بچے گا بولیے ریمینڈر آ جائے گا جسٹ 4 کیا آئے گا جسٹ 4 اب 192 کو اس سے کریں 3300 سے اور دیکھیں کیا ہوتا ہے جی 192 کو اس کو کریں 3300 تو 192 7 جائر ہے یہ آپ نے کرنا نہیں سو لیے تو سمجھانے کے لیے آپ کو بات بتائی جا رہی ہے 192 کو 17 سے multiply کریں سمجھانے سمجھانے کے لیے کوششن کی سمجھ میں آ جائے بس لیے کام کرائے جا رہے دیکھیں یہاں پہ 192 multiply by 17 17 تو کیا آیا 3264 3264 اور اگر آپ ان کو منس کریں 3300 میں سے 3264 تو ریمینڈر آ جائے گا 36 کیا آ جائے گا ریمینڈر آپ گھر کریں کس میں ریمینڈر کیا آیا 4 اور یہاں ریمینڈر کیا آ گیا 36 توجہ رہے مائنس کرنے پر ریمینڈر 36 آ جائے گا کیا تھا سوال اب دیکھ لیں کوششن یہ تھا کہ find the greatest number وہ بڑے سے بڑا number معلوم کریں جب وہ ان دونوں کو divide کریں تو ریمینڈر 4 اور 36 آنا چاہیے تو سہی یہ greatest number 192 ہوگا کون سا ہوگا 192 ہوگا کیونکہ جب ان دونوں نمبر کو 192 سے divide کریں تو 4 اور 36 حاصل ہو جائے گا تو اب آپ کی سمجھ میں یقینا آگیا ہوگا کہ اس طرح سوال کو solve کرنے کا قائدہ کیا ہے جس ریمینڈر کا ذکر کیا جا رہا ہے جو مطلوبہ ریمینڈر 4 36 حاصل ہو جائیں گے امید آپ کی سمجھ میں آگیا ہوگا نیس کوشن کی طرف جا رہا ہے ہاں بچو یہ کوشن نمبر 4 آپ کے سامنے آگیا ایسے لکھ لیں find the greatest number which will divide 37 comma 71 and 86 so as to leave ریمینڈر 3 in each case یہ بلکل ایسے ہوگا جس ربی آپ نے کی ہے لیکن یہ پہ تھوڑا سا change یوں کیا ہے جب وہ ان تینوں کو divide کرے تو ریمینڈر ہر case میں کیا بچھنا چاہیے 3 یعنی اس کو divide کرے تب 3 ریمینڈر بچھے اس کو divide کرے تب 3 ریمینڈر حاصل ہو تو آپ کو کیا قائدہ سمجھایا solve کرنے کا جو given نمبر ہوں گے اس میں سے اس ریمینڈر کو مائنس کریں گے مائنس کرنے کے بعد جو نمبر اپٹین ہوں گے ان کا جی سی ڈی نکال لیں گے وہ ہمارا جواب ہوگا بلکل پچھلے سوال کوشن نمبر 3 کی طرح کریں گے بس فرق ہے کہ وہ دو نمبر تھے اور یہاں کتنے نمبر ہیں وان ٹو ٹھری اس میں الگ الگ ریمینڈر تھا اس میں سب میں ایک ہی ریمینڈر تھری آئے گا اس کا بھی اور اس کا بھی تو سولوشن کے اندر سب سے پہلے بچوں کیا کرنا ہے جو ہم نے پچھلے سکوشن میں اچھی طرح سمجھ لیا سین میں سے تھری گیا تو کیا آیا فور اور تھری ویسی یہ تھرٹی فور سیون میں سے تھری سیون سے بانیس کو دیں تو لیون ہو جائے گا ایٹ آئے گا یہاں سکس رہ جائے گا سکس ٹی ایٹ سکس میں سے تری مائنس کریں گے تو تھری اور ایٹ بیسی رہ گیا یہاں پہ آ جائے گا ایٹ تھری ایٹ سکس کا کیا ہو جائے گا بچوں یہ ایٹ سکس نہیں اچھا وہ میں نے وقت پر دیکھ لیا یہ نمبر کون سا بچوں ایٹ اس کو صحیح کر لیں یہ نمبر ایٹ ایٹ ہے پلیز میک ایٹ 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 میں سے تھری مائنس کریں گے تو ایٹ فائی آئے گا ایٹ فائی اس کو صحیح کرنے فور ایٹ 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 اگر صاف نظر نہیں آئے تو بول ایٹ 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 اب ان تین نمبر نمبر نکالیں گے جی سی ڈ اور یہ جی سی ڈ معلوم کرنے کے لئے ہم فیکٹرائزیشن میتھ استعمال کریں گے تو جلدی حاصل ہو جائے گا اور کس کس کا جی چاہیے اب جو نمبر آئے 34 68 اور 85 ان کا جی سی ڈ نکال ہو برا کیسے نکال دے جی آ دے فیکٹرائزیشن ایک اس کو دیا 14 بن گیا 17 بن گیا 17 بن گیا 17 بن گیا اس کو کریں 2 3 6 2 4 8 پھر 2 سے جائے 2 بن گیا 14 بن گیا 17 بن گیا اس کو کریں تو یہ 5 سے آئے 5 بن گیا 35 پھر 17 سے جائے گا زائر سی بات 17 بن گیا آئی یہ سب کے ہم فیکٹرز لکھیں پہلے کس کا فیکٹر لکھیں گے بچو بولیے فیکٹرز آف ہاں جی فیکٹرز آف 34 اس کے فیکٹرز لکھنے وہ آئے ہیں 2 ملیپلائے بائے 17 اس کے بعد فیکٹرز آپ فیکٹرز لکھیں گے کس کے بچو نظر آرہا ہے آرہا ہے سب ایکٹرز آف 68 68 کے فیکٹر آئے 2 2 ملیپلائے 2 ملیپلائے 17 2 ملیپلائے 2 ملیپلائے 17 اس کے بات فیکٹرز آپ نے لکھنے ہیں 85 کے جگہ تنگ اور ہی مجھو اپر کرنا پڑے گا سکرول تو فیکٹرز آف 85 جو 85 اس کے فیکٹرز بنیں گے 5 ملیپلائے 17 جو یہاں پہ دی ہیں ٹھیک ہے آپ جی سی ڈی کسے کہتے ہیں جو ان سب کا جی سی ڈی ہوگا بچوں وہ کیا ہوگا تو جی سی ڈی ہوگا جو ان تینوں میں common ہے ان تینوں میں بڑے سے بڑا نمبر ہے جب وہ ان تینوں کو ڈی ویٹی ایٹ کو تو ریمینڈر ہمیشہ تری بچے گا آئیے بچوں تیزی کے ساتھ اس کو چیک کر لیں انسر تو آگیا یہاں جب تک جواب لکھ لیں لیکن چیک کر لیں گے تو صحیح رہے گا اس کو چیک کیجئے کیسے تیزی سے کر لیتے چیک کیسے ہوگی اس کی یہ سیونٹین انسر ہے آئیے سب سے پہلے تھرٹی سیون ہے اس کو ڈیوائٹ کریں کس سے اس جی سی ٹی بڑے سے بڑے نمبر سے اس کے بعد دوسرا کون سا تھا سیونٹی ون ہے اس کو بھی ڈیوائٹ کریں سیونٹین سے تیسرا کون سا تھا 88 اس کو بھی ڈیوائٹ کریں سیونٹین سے جو جی سی ٹی نکالا ہے سیونٹین ون دا سیونٹین سیونٹی ٹو دا تھرٹی فور یس تھرٹی سیونٹ تھرٹی پور گیا تو کیا بچے گا ریمینڈر تو ریمینڈر کیا آگیا بچوں تھری دیکھا آپ ریمینڈر کیا آیا تھری اب سیونٹین کو سیونٹی ون سیونٹین فور زا کتنے ہوتے ہیں بولیں سیسٹی ایٹ سیونٹی ون کو سیونٹین سے کریں سیونٹین فور زا سیسٹی ایٹ سیونٹی ون میں سے سیسٹی ایک مائنس کریں گے تو ریمینڈر پھر کیا آگیا تھری آپ سیونٹی ایٹ ایٹ کو ڈیوائیڈ کریں سیونٹین سے سیونٹین پائی ایٹ پانچ دفعہ جائے گا اس کو مائنس کیجئے ایٹ 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 میں سیونٹی فور کیا تو ریمینڈر کیا آیا تھری دیکھا آپ نے یعنی اس کا مطلب سیونٹین وہ بڑے سے بڑا نمبر ہے جب ان تینوں کو ڈیوائیڈ کرے گا تو ریمینڈر ہمیشہ سریح حاصل ہوگا جیسا کہ کوشن میں انہوں نے پوچھا تھا امید آپ کی سمجھ میں اچھی طرح سے آگیا ہوگا انشاءاللہ پھر لسی ایم بیس پر بیس کو سولپ کرنے کے لیے نیکس ویڈیو